شہر قائد میں انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کا بڑا فیصلہ تعلیمی داروں میں منشاہت کے نیٹورک اور سپلائرز کے خلاف مہم تیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا سمر عباس کی ریپورٹ انٹر ایجنسی ٹاسک فورس نے شہر قائد میں منشاہت کے نیٹورک اور سپلائرز کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا اس بات پر اتفاق انٹر ایجنسی ٹاسک فورس کے اجلاس میں ہوا جس میں ڈی جی رینجر سندھ، ڈی جی انٹی نارکوٹک فورس، ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس، ڈی جی پاکستان کوزگارڈ، فورس کمانڈر این ایف، ڈی آئی جی کرائم برانچ، ڈائریکٹر ایف آئی اے، ڈپٹی ڈی جی ائرپورٹ، سیکیورٹی فورس، ڈپٹی ڈی جی پی ایم ایس اے، کسٹم کلیکٹر، ڈپٹی سیکٹری ہوم دپارٹمنٹ، ایڈیشنل سیکٹری ہیلتھ ایڈیشنل سیکٹری ایڈیوکیشن، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے آل افسران شریک تھے اجلاس کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے منشاعت کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ لاعمل مرتب کیا گیا اجلاس میں شرکہ نے کہا کہ منشاعت کے تدراک میں تعلیم ادارے ہماری اولین ترجیح ہیں ہم اساتذہ اور والدین کو منشاعت کی لانت سے لڑنے میں ہر ممکن مدد فرہم کرنے اور مصبن نتائج کے لیے پر امید ہیں اجلاس کے اختتام پر تعلیم اداروں کی ایڈمنسیشن، طلبہ اور جنرل پبلک سے سیکیورٹی اداروں سے تعاون کی اپیل کی گئی تاکہ نئی نسل کو منشاعت کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے سمر ابباس 24 نیوز کراچی